سوشان سنگھ راشپوت کی موت کو پورا ایک سال ہو گیا ہے آج کے دن یعنی کی 14 جن 2020 کو سوشان سنگھ راشپوت نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا سوشان سنگھ راشپوت نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ان سوالوں کا جواب فرینس آج تک ڈھونڈ رہے ہیں آج ہی کے دن بولی ووڈ نے اپنا ایک ایسا ایکٹر کھو دیا جس میں اتنا ٹیلنٹ بھرا پڑا تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے آ کر نہیں ٹکتا تھا سوشانت کی موت نے نہ صرف فلم انڈسٹری بلکہ پورے دیش کو سن کر کے رکھ دیا اس دن پورا دیش رویا سوشان سنگھ راشپوت کی آج پہلی ڈیتھ انیورسری ہے اس موقع پر سوشان سنگھ راشپوت کے فانس کافی اداس ہیں آج کے دن فانس سوشان سنگھ راشپوت سے جڑی ہر چھوٹی بڑی بات کو یاد کر رہے ہیں جس نے آج انہیں ایک بار بھر سے کافی ایموشنل کر دیا ہے سوشل میڈیا پر ان کے فانس سوشانت کو یاد کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی چہتے سٹار کی یاد نے رولا کر رکھ دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشانت ایک سال پہلے دنیا کو چھوڑ کر بھلے ہی چلے گئے لیکن وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے وہیں کچھ لوگ سوشانت کی موت کی جاج کر رہی ایجنسی سی بی آئی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سی بی آئی کو جل سے جل ماملے کی جاج ختم کر کے دوشیوں کا نام سامنے لانا چاہیے سوشانت سنگھ راشپوت کی پہلی برسی پر فلم انڈسٹری سے جڑے لوگ بھی سوشانت کو یاد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جاج میں دیری کے لیے سی بی آئی کو بھی دوش دے رہے ہیں سوشانت سنگھ راشپوت کے فانس الگ الگ ٹویٹس کر پوسٹ کر اپنے پیارے ایکٹر کو اپنے فیوریٹ ایکٹر کو یاد کر رہے ہیں سوشانت کے فانس سی بی آئی کو دوش دے رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ اگر ٹائم سے جاج ہوئی ہوتی تو آج سوشانت کے دوشی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوتے آپ بھی دیکھئے فانس کے یہ ٹویٹس یہ پوسٹ کس طریقے سے سوشانت کو یاد کرتے نظر آ رہے ہیں اور کس طریقے سے کافی بھاوق ہو رہے ہیں